بزنس سے جڑی ہر خبر پانے کے لیے بیل آئیکن پر کریں کلک دیش کی اکانومی پر تاپ ہنڈریڈ سی اوز کے سی آئی آئی پول سے گوڈ نیوز آئی ہے اس پول کے مطابق دوسری کورونا لہر کے بعد سے دیش کی ارتھ ویوستہ تیزی سے ریکاور کر رہی ہے ریکاوری کے اس زوردار رفتار کے اثر سے سی اوز کے پول میں شاندار نتیجے دیکھنے کو ملے ہیں ان نتیجوں کے مطابق چھپن فیزدی سی اوز کو دو ہزار اکیس بائیس میں ارتھ ویوستہ میں نو سے دس فیزدی کی بڑھو طریقہ انمان ہے وہیں دس فیزدی سی اوز تو مانتے ہیں کہ دو ہزار اکیس بائیس کے دوران دیش کی جیڈی پی گروت دس پرسنٹ کے بھی پار جا سکتی ہے اس پول کے نتیجے اس لیے بہت خاص ہیں کیونکہ اس ریٹنگ ایجنسیوں کے انمان اب نو فیزدی سے کم رہ گئے ہیں سی آئی آئی کا ماننا ہے کہ وکاس در میں اس تیز انمان کے پیچھے کئی کارن ہیں ان میں شامل ہیں سرکار کا سروجنی کاریوں پر زور دینا لکویڈیٹی کو بڑھاوہ دینے کے لیے سمیں پر دخل دینا حال کے دنوں میں کاروبار سے جوڑے نیاموں کو آسان بنانا خودپادن سے جوڑی پروتساہن یوجناو سمیت کئی دوسرے بڑے اور ساہسک سدھاروں کو لاغو کرنا اب بات کرتے ہیں کمائی کے معاملے میں سی آئی آئی کا یہ پول کس طرح سے اس سال بڑھتری کا دعویٰ کر رہا ہے پول کے مطابق 35 فیزدی سی اوز کو اس سال ریونیو میں دس سے بیس فیزدی کا اضافہ ہونے کی امید ہے 33 فیزدی سی اوز کے مطابق اس سال راجس میں بیس فیزدی سے زیادہ بڑھتری ہو سکتی ہے 35 فیزدی نے گروس پروفٹ میں 35 فیزدی سے زیادہ اضافہ کی امید جتائی ہے تو 17 فیزدی نے کہا ہے کہ گروس پروفٹ دس سے بیس فیزدی کے بیچ رہ سکتا ہے حالانکہ اس پول میں شامل کئی سی اوز نے چنتا جتائی ہے کہ اومی کرون ویرینٹ سویسز اور پروڈکشن سیکٹر پر اثر ڈال سکتا ہے 55 فیزدی سی او نے آشنکہ جتائی ہے کہ اس سے سرویسز سیکٹر پر براثر پڑھ سکتا ہے 34 فیزدی سی او نے کہا ہے کہ یہ اتبادن کشیتر کو بری طرح پر بھاویت کر سکتا ہے اس ڈر کی وجہ ہے کہ راستری اے سپر موڈل سمیتی اگلے سال کے شروعات میں مہماری کی تیسری لہر آنے کی آشنکہ جتا چکی ہے اس آشنکہ کا آدھار بھی اومی کرون ویرینٹ ہی ہے جس کی وجہ سے کاروبار جگت بھی سہما ہوا ہے آج تک بیورو ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں